بڑی خبر سے آپ کو آگا کریں جیو سپر کا بغیر رائٹس پی ایس ایل کے میچز دکھانے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے جیو سپر کو پی ایس ایل کے میچز دکھانے سے روک دیا اس سے پہلے جیو سپر بیڈنگ ہار گیا تھا رائٹس نہیں تھے دکھانے کے لیکن حکومت کی ملی بھگت کے ساتھ جیو سپر میچز دکھاتا رہا اور عدالتی جنگ بھی اس سے پہلے ہار چکا ہے تو آج عدالتی کاربائی کیا رہی اور ہم تمام تر قانونی فرنٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رائٹس نہ ملنے کے باوجود بھی یہ میچز دکھائے جاتے رہے بیرسٹر آیان میمن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے بیرسٹر صاحب بہت شکریہ بتائیے گا سر آج عدالتی کاربائی میں کیا ہوا کیا معاملات زیر بحث آئے سلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل تیرہ سروری کو جیو سپر نے پی ایس ایل ایٹ کی جو میچز ہیں اور اوپننگ سیرمنی ہے وہ دکھانا شروع کر دی تھی چینل پہ تو یہ جو پی ایس ایل ایٹ کے رائے سے یہ اے آر وائے نے ایک ٹینڈر پروسس کے تھوڑھ ویٹ پی ٹی وی خریدے تھے اور اس بیڈنگ میں جو ہے جیو نے بھی پارٹسپیٹ کیا تھا بڈ ان کی بیڈ کم تھی تو ان کو وہ نہیں مل سکا تھا تو اب یہ ہوا کہ اپیرنٹلی آج جیو کے بھی وکیل موجود تھے کورٹ میں وہ بھی ایک کیس لے کر آئے اور انہوں نے پروٹیکشن مانگی کورٹ سے کہ ہماری یہ جو براڈکاسٹ ہے اس میں انٹر فیرنس نہ کی جائے اور اے آر وائے نے یہ کیس فائل کیا کہ جیو نے دکھایا ہے نشر کیا ہے یہ ہمارے کانٹریکٹس کی وائیلیشن میں ہیں ہم نے ایک بہت بھاری رقم پے کی ہے ان رائٹس کے لیے اور یہ رائٹس ہماری کنسینٹ کے بغیر کسی کو بھی نہیں دیے جا سکتے اور نیچرلی اس میں جب سنوائی ہوئی کافی ٹیٹیل میں سنوائی ہوئی پی ٹی وی کے وکیل بھی وہاں پہ موجود تھے تو پی ٹی وی کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جو ہے یہ سب لائسنس کر دیا ہے جیو سوپر کو اور ہمیں اے آر وائے کی کنسینٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اس پہ جو کانٹریکٹ کے کلاوزز سے کوٹ نے ان کو دیکھا اور ان کو دیکھنے کے بعد کوٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ جیو سوپر پی ایس ایل ایٹ کے میچز یا اس سے جو بھی ریلیٹڈ کانٹنٹ ہے وہ اپنے چینل پہ نشر نہیں کرے گا اور اس پہ کوٹ نے جمعے کی تاریخ دے دی ہے فور فردر ہیرنگ اور جیو نے اپنے کیس کے اندر یہ بھی ایک کلی لی تھی کہ ہمارے خلاف دیسومیشن کی جاری ہے تو ڈیسومیتری کومنٹ سے روکا جائے جس پر ہم نے کوٹ کو کہا کہ ہم ڈیسومیتری کومنٹ نہ چلا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی انٹینٹ ہے ہمارا چلانے کا اور ڈیسومیتری کانٹنٹ نہیں چلے گا لیکن جو سیکچول رپورٹنگ ہے وہ اے آر وائے کرے گا تو یہ اب آرڈر پاس ہو چکا ہے اب ان کی نالج میں بھی ہے تو ہوپلی یہ جو بغیر لائسنس کے اور بغیر آخرائزیشن کے پی ایس ایل کے میچز دکھائے جا رہے تھے وہ اب رک جائے گا تو کل جیسے انہوں نے افتتائی تقریب بھی دکھائی میچ بھی دکھایا تو اب جب عدالتی آرڈر آ گیا ہے کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر دکھایا اب عدالتی آرڈر فوری طور پر نافذ العمل ہوگا یعنی آج سے میچز نہیں دکھائے جائیں گے پی ایس ایل کے ایونٹس نہیں دکھائے جائیں گے جی بالکل کیونکہ یہ جو آرڈر ہے یہ جیو کے وکیل بھی وہاں پر پیش ہوئے تھے بی تی وی کے وکیل بھی وہاں پر پیش ہوئے تھے اور ان کی نالج میں ہے ان کی پریزنس میں ان کی سنوائی کے بعد یہ کوٹ نے آرڈر پاس کیا ہے تو اگر وہ یہ میچز نشر کریں گے آج یا کوئی بھی ریلیٹیڈ کانٹینٹ دکھائیں گے تو وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کے ذمہ میں آ جائے گا اور ایک کنٹیمٹ اپلیکیشن فائل ہو سکتی ہے بٹ امید یہی ہے کہ وہ اس کی وائلیشن نہیں کریں گے اور کوئی کانٹینٹ نہیں دکھائیں گے چھیک ہے ذرا سا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھی آپ نے کہا کہ جیو سوپر کی وکیل کے جانے سے کہا گیا کہ پروٹیکشن مانگی انہوں نے تو کن بیسس پر پروٹیکشن مانگ رہے تھے بیڈنگ بھی ہار گئے تھے رائٹس بھی نہیں تھے تو پھر کن بنیاد پہ اور کانونی جنگ بھی آ چکے ہیں پہلے انہوں نے جو آج جو کیس فائل کیا اس کیس کے اندر انہوں نے ایک اگریمنٹ لگایا ہے تیرہ فروری کا جو کل کی تاریخ میں ہی ایگزیکیوٹ ہوا ہے جیو انڈیپینڈنٹ میوزک کارپریشن جو جیو سوپر کے اونر ہیں اور پی ٹی وی کے درمیان اور اس کانٹریکٹ کے مطابق پی ٹی وی نے یہ رائٹ جو ان کو سب لائسنس کیا ہے تو کورٹ نے جب وہ مین اگریمنٹ دیکھے جن کے اندر پی ٹی وی اور ای آر وی کو رائٹس کنفر کیے گئے تھے تو کورٹ کا یہ ویو تھا کہ یہ آئیسولیشن میں نہیں دیے جا سکتے جیو سوپر کو اور ای آر وی کی رضا مندی ہونا بہت ضروری ہے تو وہ کانٹریکٹ کی بیسس پر اپنا کیس بنا کر لائے تھے جس پر کورٹ نے ان کو ریلیف گرانڈ نہیں کیا اور کورٹ نے ہمارے کیس کے اندر ان کے خلاف رسٹریننگ آرڈر پاس کیا لیکن انہوں نے اپنے سوٹ میں دوسرے بھی کسی مہدہ سے دینے بریسی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب پی ٹی وی سے ان کا کوئی معایدہ نہیں ہوا ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے تو کس طریقے سے پھر علاو کیا گیا یہ نشریات دکھانے اور میچز دکھانے کے لیے پی ٹی وی کی طرف سے دیکھیں انہوں نے تو ایک اگریمنٹ لگایا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کل کی تاریخ میں انہوں نے ایکسی کیا ہے پی ٹی وی کے ساتھ اور اس پر وہ ان کا جو کنٹینشن تھا وہ یہ بھی تھا کہ ہمیں تو پی سی بی سے بھی اپروول ملتے ہی ہے بٹ کوٹ نے جب میرے اپریمنٹ دیکھے جس میں یہ رائٹس پہلی دفعہ کنفر ہوئے تھے اے آر وائی اور پی ٹی وی کو تو ان کو دیکھتے ہوئے کوٹ کا یہ بیو تھا کہ یہ جو اگر کسی کو سب لائسنس کرنا ہے جیسے ٹین سوٹس کو سب لائسنس کرنا ہے پی ٹی وی اور اے آر وائی نے وہ دونوں پارٹیز نے مل کر کنسنٹ سے اس پر کنسر کیے تھے یہاں پر جو اے آر وائی کی کنسنٹ ہے وہ مسنگ تھی تو اے آر وائی کی رہنسیدی کے بغیر کوٹ نے کہا آپ نے کیسے گرانٹ کر دیئے رائس کو ان رائس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے ابھی کوٹ نے اس پر سٹے آرڈر پاس کیا ہے اس کی بیٹیز میں اب سنوائی ہوگی فرائیڈے کی کوٹ نے اس نتاریخ دیئے تو اب ابھی آپ نے کہا کہ روک دیا ہے فوری طور پر جیو سپر کو نیکسٹ اب کیا فردر پروسیڈنگز ہونی ہے کیا کسی قسم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس غیر قانونی کام پہ سیکھیں ہم تو کیونکہ امیڈیٹلی کوٹ میں آئے ہیں اور کوٹ میں ہم جیو سپر کے خلاف آئے تھے کہ انہوں نے اس کو نسلیات دکھائی ہیں تو ہماری جو مین پرہر کی وہ تھی ریگارڈنگ رسٹریننگ آرڈر وہ کوٹ نے گراند کی ہے دیکلیریشن بھی مانگی ہے اور کوٹ نے امیڈیٹلی کل یہ شروع آیا اور آج کوٹ نے ہماری ارجلٹ اپلیکیشن اتھاتے لئے یہ آرڈر پاس دیا ہے جو سوری ان کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے جہاں تک ڈیمیجز کا سوال ہے وہ ہمارے پاس رائٹ اوپن ہے اگر ہمیں ڈیمیجز ہیں یا ہم جب ایسیس کریں گے تو وہ ہم کوٹ کے سامنے اپلیکیشن میں جو بھی ہمارا جیگل بھی وہ ہم اس پر کر سکتے ہیں بیریسٹر آیان میمن گفتگو کر رہے تھے اور آپ کو بتائیں کہ جیو سوپر کا بغیر رائٹس پی ایسیل کے میچز افتتاہی تقریب دکھانے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے جیو سوپر کو پی ایسیل کے میچز دکھانے سے روک دیا ہے بیریسٹر آیان میمن کہتے ہیں کہ پی ایسیل رائٹس کے لیے جیو نے بیٹنگ کم دی تھی ماضی میں ساری صورتحال بازے بھی ہو چکی تھی جیو سوپر کی جانب سے میچز دکھانا معایدے کی خلاف ورزی ہے سندھ ہائی کورٹ نے معایدے کو دیکھ کر یہ فیصلہ جاری کیا ہے جس میں روکا گیا ہے جیو سوپر کو پی ایسیل میچز دکھانے سے سندھ ہائی کورٹ نے کہا معایدے کے مطابق جیو سوپر میچز نہیں دکھا سکتا جیو سوپر بغیر رائٹس کے میچز دکھا رہا تھا اور جیو سوپر سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب میچز نہیں دکھا سکتا اور پی ٹی وی اور جیو سوپر کے بکیل بھی عدالت میں اس موقع پر موجود تھے پی ٹی وی جیو سوپر کے درمیان ایک معایدہ ہوا جس پر تیرہ فروری کی تاریخ ہے یہ بتانا تھا یا میمن کا پی ٹی وی کا یہ موقع فرہا آج کی کاربائی میں کہ ہم نے جیو سوپر کو سب لائسنس دیا ہے عدالت نے اے آر وائی کے ساتھ ہونے والے اصل معایدے کی روشنی میں یہ فیصلہ دیا ہے تو ماضی میں بیڈنگ جب ہو رہی تھی ان میچز کی نشریات پاکستان میں دکھانے کی تب جیو سوپر وہ بیڈنگ ہارا اس کے بعد عدالتی کاربائی شروع ہوئی عدالتی جنگ شروع ہوئی وہ جنگ بھی ہار گیا جیو سوپر اس فرنٹ پہ بھی ہار گیا اور اس کے بعد اب کل جب پی ایس ایل ایٹ کا آغاز ہوا تو حکومت کی ملی بھگت کے ساتھ تا جیو سوپر نے کل پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب بھی دکھائی اور کل ہونے والا میچ بھی دکھایا جبکہ آج عدالت کی جانت سے سندھائی کورٹ کی جانت سے اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے جس میں سندھائی کورٹ نے جیو سوپر کو پی ایس ایل کے میچز دکھانے سے روک دیا ہے